دل پاک باز ہے خاجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وآلہی ویترتیہی بے عدد کل معلوم لک یک زمانہ صحبت با علیاء بہترست سالتا اتبیریا حرک خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء قرامی قدر ناظرین مکرم پاک دل و پاک باز حضور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی تعلیمات آپ کی سیرت اور ملفوزات کے حوالے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں حضور خاجہ صاحب کی معنوی صحبت سے اور یہ معنوی صحبت بھی ایسی نعمت عزمہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین خود فرما دیا تھا اور ہمیں یہ ترغیب دلائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی دوستی حاصل کرو اور ان کی معیت اختیار کرو اور فرمایتا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھا کرو تم کس کے دوست ہو تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے قرآن نے بھی بار بار کہا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو انہی سادقین متقین اور زاکرین اور شاکرین اور متوکلین جو قرآن کی مسلسل استلاحات ہیں اور ٹرمنالوجیز ہیں ان میں سے سر فیرست سلطان الہند غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی موین الحق اور دین جن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے دین کی اعانت کی ہے اور خدمت کی ہے اور اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں سب کو چھوڑ کے گھر بار اپنی دنیا کی ترجیحات اور اپنے رب کی راہ میں نکلے دین کے لئے نکلے دین کی تعلیمات اور پھر وہاں اس محول میں جہاں کوئی عقیدت مندی کا محول نہیں ہے وہاں کوئی مریدی کا محول نہیں ہے بلکہ وہاں پر الٹا کفر و شرک کی فضا ہے جہاں پر خدا کا تصور بھی درست نہیں ہے اور لوگ خدا کی مخلوق کو خدا سمجھ کے پوجھ رہے ہیں وہاں پر آ کر لوگوں کی رشت اور ہدایت اور اصلاح کا کام کرنا اور پھر ایک اتنی بڑی سیاسی قوت کو جو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہیں کفر اور شرک کے پیروکار ہیں ان کو فیس کرنا اور پھر اسلامی فتوحات کی راہ ہموار کرنا اور پھر شہب الدین غوری جیسے لوگوں کی آمد کا ذریعہ اور ان کے لیے سپورٹ فراہم کرنا یہ وہ ساری سارا منظر اور سینیریو ہے جس پہ حکیم الامت علام اقبال نے کہا تھا نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ سپاہ کی تیغبازی وہ نگاہ کی تیغبازی تو گویا سپاہ کی تیغبازی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نگاہ کی تیغبازی ساتھنا اور ہماری اسلام کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جسموں پر حکومت کرنا اور چیز ہے اور دلوں پر حکومت کرنا یہ اور چیز ہے حضراتِ صوفیہ اکرام یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کے پیارے اور درویش بندے جو خلقِ خدا کی خدمت کے ذریعے محبت کے ذریعے شفقت کے ذریعے دلوں پر حکمران بن جاتے ہیں دلوں کو فتح کر لیتے ہیں فاتحِ قلوب بن جاتے ہیں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بھی اپنے دبستانِ چشت اور دبستانِ موینیہ کا جب دروازہ کھولا اور خلقِ خدا کو اپنا تعرف کروایا اور ایک آفتابِ ولایت گویا فلقِ اجمیر اور ہند پر تلو ہوا تو خلقِ خدا کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اے جب اپنے مریدین کی تربیت فرمائی جو لوگ ہلکہ بگوشے اسلام ہوئے ان کی تربیت فرمائی پھر اپنے خلفاء وہ تیار کیے تو ان کی تربیت کی اور رہتی دنیا تاک آنے والے ہر مسلمان کے لیے آپ نے گویا ایک ہدایت کا سامان چوڑا اپنی تعلیمات کی شکل میں آپ فرماتے ہیں کہ مرید فقر کا نام پانے کا اس وقت مستحق ہوتا ہے کہ جب وہ عالم فانی میں باقی ہو جائے مرید اپنے آپ کو فقیر کہلانے کا حق اس وقت رکھتا ہے یعنی صاحبِ فقر وہ اس وقت ہوگا جب اس فانی دنیا میں وہ باقی ہو جائے فنا کے منزل سے گزر کے بقا کی منزل کو پہنچ جائے فنا اور بقا یہ تصوف کی دو مستقل اسطلاحات ہیں اور اس کا تصور یہ ہے کہ جب تک فنا حاصل نہ ہو اس وقت تک بقا نصیب نہیں ہوتی اور یہ فنا کے پھر بڑی تفصیلات ہیں کہ کس کس قسم کی فنا ہے آپ نے فنائے نفس سے گزرنا ہے فنائے ذات سے گزرنا ہے فنائے خواہشات سے گزرنا ہے پھر فنائے دنیا سے گزرنا ہے اس دنیاوی حیات سے آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے آپ نے جس کے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ یک بار میرد حرکہ سے بیچارہ جامی بارہا اور حضور خواجہ صاحب کے خلیفہ عظم کتب الاقتاب خواجہ کتب دیر مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ وسیاد آگئے آپ کا تو انتقال ہی اور وسال ہی سی فنا اور بقا کی قفیت میں ہوا جب قبال یہ پڑھ رہا تھا کشتگان خنجر تسلیم را ہار زماز غیب جان دیگرست وہ جو رضا و تسلیم کے خنجر سے شہید ہوتے ہیں ان کو ہر لمحہ ایک نئی زندگی ایک نئی جان اتا ہوتی ہے جسے قرآن نے کہا پھر ہم اسے ایک پاکیزہ اور ایک بڑی ہی مقدس اور عالی زندگی اتا کرتے ہیں اور اس لئے کہا جاتا ہے موتو قبل انت موتو مرجو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے فنا اور بقا کی اس کیفیت سے جب گزرتا ہے بندہ تو پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ سکے کہ میں فقیر ہوں فقر بہت بڑا مرتبہ حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی قطب الاقتاب رحمت اللہ تعالی خاجہ غریب نواز سے خط و کتابت ہوتی تھی خطوط بھی اور مکتوب نویسی بھی حضرات صوفیہ میں اور مشایخ چشت میں تربیت کا اور فیض رسانی کے ایک ذریعہ رہا ہے مشایخ کے خطوط بھی ہمیں پڑھنے چاہیے ملفوزات کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بہت فیض ملتا کیونکہ اس میں ایسے راز و نیاز ہوتے ہیں جو عام مجلس میں اور عام تحریر میں نہیں آسکتے تو ایک موقع پر خاجہ صاحب نے جب خط لکھا تو نیچے اپنے نام کے ساتھ لکھا فقیر قطب الدین بختیار کاکی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے جواب جو تحریر فرمایا تو اس کے نیچے لکھا کہ بابا بختیار مہین الدین ہنوز فقیر نہ شد فرمایا بختیار کاکی میں مہین الدین تیرا مرشد ابھی تک فقیر نہیں ہو سکا فقیر نہیں بن سکا مرتبہ فقر پہ نہیں پہنچ سکا یعنی اس میں اشارہ اور تعلیم تھی کہ جب مرشد کی توازو اور آجزی یہ ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ فقیر کیسے لکھ سکتے ہیں اصل میں جو فقر کا اور فقیری کا مقام ہے روحانیت میں وہ اس درجہ بلند ہے ویسے رسمن اپنے نام کی ساتھ توازو کے لیے فقیر لکھنا اور بات ہے لیکن مرتبہ فقر پہ فائز ہونا یہ اور چیز ہے تو جب مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ کب پتا چلے گا کہ یہ مرید اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے اور مرتبہ ارادت پہ فائز ہو گیا ہے تو حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اس کے گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے بیس سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرید ہوا اور یہ صاحب فقر ہو گیا ہے یہ مرتبہ ارادت پر فائز ہو گیا یعنی مرید کی کوالیفکیشن یہ ہے کہ بیس سال تک بائیں طرف والا فرشتہ اس کا کوئی گناہ اور کوئی بدی نہ لکھے یعنی اسے گناہ سرزدی نہ ہو بیس سال تک ایسی ریاضت اور ایسا مجاہدہ جو شخص کرے وہ مرید کہلانے کا حق دار بنتا ہے اور وہ مقام فقر کا اہل قرار پاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی علامت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کا موتی نہ ہو اور کسی سے ڈر کر اس کے حکم پر نہ چلے یعنی مخلوق کے خوف سے خالق کی بندگی نہ کرے برکہ خالق کی خوف سے اور خالق کی محبت کے غلبے میں اپنی زندگی کو گزارے اور مخلوق کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے اس سے خوف خدا اس پر غالب ہو نہ کہ مخلوق کے ڈر سے وہ خالق کی بندگی کر رہا ہو یہ بھی عبادت کا وہ حقیقی پیمانہ اور میار ہے جو منشاہ و مقصود ایزدی ہے اور اللہ کی ان بندوں نے اس کو پایا اسی لیے حدیثِ قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو بندگی کے ذریعے عبادت کے ذریعے رب کا ایسا قرب پاتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے حتی احببتہو کہ میں پھر اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پہلے وہ محب تھا اب میں اس کا محب ہو گیا اور وہ میرا محبوب ہو گیا قرب پاتا جاتا ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ فرمایا ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز مقامِ قرب پہ فائز ہو کے پھر یہ اولیاء اللہ خلقِ خدا کی امداد اور دستگیری بھی فرماتے ہیں ناظرینِ محترم یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موردلل موسیقی